موسیقی یہ افتیاری کا جو خرچ روزانہ کا جو ہے پانچ ہزار روپے ہے یہ تمام اخراجات جو ہے اہلِ خیر حضرات کے تعاون سے ہو رہے ہیں الحمدللہ ہماری امام قصل کے کارکون سنٹرل جیل روزانہ جا کر پہنچا رہے ہیں اور اندر معلوم بھی کر رہے ہیں کہ یہ افتیاری برابر جو ہے سنٹرل جیل میں پہنچ رہی ہے تو اہلِ خیر حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے تعاون فرمائے اور وہاں تک افتیاری پہنچانے کے لیے آپ اس کار خیر میں حصہ لے الحمدللہ مسلسل یہ پانچ سال سے آلین امام کونسل کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں اہلِ خیر حضرات بڑے شامل ہیں اور میں ان لوگوں کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کے مال میں اور جان میں اولاد میں برکت نصیب فرمائے اور آفیت کے ساتھ ان کی دولت میں اللہ ترقی عطا فرمائے جو اہلِ خیر حضرات تعاون کرتے ہیں خاص کر ہمارا جو سلسلہ ہے روزانہ کا اشیاء کے ذریعے سے بھی آپ لوگ تعاون کر سکتے ہیں اور رقم کے ذریعے سے بھی تعاون کر سکتے ہیں رقم ڈیلی کی پانچ ہزار خرچ ہو رہی ہے اور اشیاء کے سلسلے میں اگر آپ حضرات کو تعاون کرنا ہے تو ہم روزانہ کڑنگڑا ایک چودہ عادت لے کر جاتے ہیں اور پالک پکوڑی اور پاپڑی وغیرہ ملا کر بارہ کلو ہے اور خجر تین کلو ہے اور اس کے علاوہ موز جو ہے دو کین لے کر جاتے ہیں جس کا چالیس ڈیزن ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ پالک پکوڑی اور ہمارے سموسے جو بھی ایسا بنتے ہیں ہمارے ذاکھر بھئی ہیں ان کے دکان پر بنتے ہیں الحمدللہ یہ مسلسل پانچ سال سے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس بھی آگر بھی آپ اپنا آرڈر دے سکتے ہیں اور ویسا مالی تعاون کرنے کے لئے ہمارے جو ممبرز ہیں اس کے اندر خاص کارالین امام کونسل کے ڈسٹک کے صدر مولانا ابراہیم صاحب ہیں اور ڈسٹک کے جنرل سیکریٹری حافظ محمد مسعود صاحب ہیں اور اسی طرح سے ہمارے بہت خیرخواہ الحاج علی جناب محمد عارف علی صاحب منیار ایشن بلڈرز ہیں ان سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں آپ حضرہ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی سلسلے میں ہم رمضان میں ان قیدیوں کو بھی رہائی دلاتے ہیں جن کی بہت ہی کم روپیوں کی وجہ سے رہائی ہو سکتی ہے لیکن ان کی رہائی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زکاة کی رقم دے کر بھی آپ ان احباب کو رہائی دلانے کے لیے آگے آ سکتے ہیں میں معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی تعاون کریں اب تک آلین امام کونسل نے سولہ احباب کو رہائی دلائی ہے زلہ گلبرگی کے اندر اور اس کے اندر چار غیر مسلم ہیں بارہ جو مسلمان ہیں تو آپ حضرات زکاة کی رقم سے بھی ان احباب کی رہائی کے لیے آپ تعاون کر سکتے ہیں میں اہل خیر حضرات سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں اپنے آپ کو شامل فرما کر عند اللہ اس کا ثواب صدقہ جاریہ حاصل فرما لے وما علینا اللہ البلاغ